بہت سباگت ہے آپ کے سپیشل ریپورٹ میں میں ہورین ہوں کیا اسرائیل کے اوپر تین اکٹوبر کو بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے حزباللہ چیف حسن نرسل لہا کے مارے جانے کے بعد تین اکٹوبر کی تاریخ پر سب کی نظر ہے اور اب تو ایران کے راستر پتی کے علان اور تین اکٹوبر کی تاریخ کو لی کر اسرائیل میں زبر دست تراب ہے بہروت کی امارتیں چیک چیک کر پوچھ رہی ہیں کیا ان کا حال غزہ جیسا ہونے جا رہا ہے لبنان کی راجدانی میں یہی وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل نے اپنے آپریشن نیو آرڈر کو انجام دیا اور پھر پوری دنیا یہ خبر دیکھ کر چونک گئی کہ حضب اللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت ہو چکی ہے سوال ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے حسن نصر اللہ کا بدلہ کون لے گا کیا یہ بدلہ حضب اللہ لے گا یا ایران لے گا ایران میں پانچ دن کے شوک کے بعد گا تین اکتوبر کو ایران کر دے گا اسرائیل پر بڑا حملہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایران اب اسماعیل حانیہ کے ساتھ ساتھ حسن نصر اللہ کو ماننے والوں سے اس وقت ایران لبنان اور غزہ کے بچے کچھوں ان علاقوں میں ماتم کا محول ہے جو حسن نصر اللہ کے اندر اسرائیل سے ٹکڑ لینے والی طاقت دیکھتے تھے پردرشن یروشلم اور عراق سے لے کر اٹلی تک ہو رہے ہیں تہران میں بھی نصر اللہ کے مارے جانے پر اسرائیل کا ویرود ہو رہا ہے حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کو حماس کے بعد اسرائیل کا سب سے خطرناک دشمن مانا جاتا ہے نصر اللہ پورے عرب ورڈ میں اکیلی ایسی آواز اور پاور تھی جو غزہ کے مددے پر اسرائیل کو لگاتار چیلنج کر رہی تھی اب ان تینوں جگہوں کے لوگوں میں اسرائیل کو لے کر بہت زیادہ غصہ ہے تہران جہاں سے حزباللہ کے پاور سینٹر کی بیٹری چارج ہوتی رہی ہے وہاں نصر اللہ کی موت پر غصہ بہت زیادہ ہے لوگ حزباللہ کے پیلے جھنڈوں کے ساتھ پردرشن کر رہے ہیں اور اسرائیل سے بدلہ لینے کی مانگ کی جا رہی ہے همه باید پشت هم باشیم همه باید متحر باشیم و انتقام بگیریم ما انتقام میکنیم انتقام خیلی سریع ما انتقام سید هست بلا میگیریم قطعا فقط فقط خون خواهید دیگه سازش جواب نمیده فقط خون خواهید نمیشه که از تلیه تنش فرار بکنیم باید جلو رفت سوال ہے کیا ایران کی پبلک کا مود اب وہاں کے سپریم لیڈر علی خامنی کی رانمیتی پر بھاری پڑے گا کیا ایران سے اسرائیل کی طرف مسائل اور ڈرون لانچ کیا جائیں گے کیا ان کی تعداد سیکڑوں میں ہوگی سیکڑوں مسائل سیکڑوں ڈرون کیا ایران نے اسرائیل کو جو ٹریلر 13 اپریل کو دکھایا تھا اب اس کی پوری پکچر دکھنے جا رہی ہے زائیہ بزرگی هست ولی ہیچ خلالی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شہادت دبیر کل قبلی حضباللہ شہید سیدباس موسوی ایران اسرائیل کی سینہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے ایران اسرائیل کے ملٹری اڈڈوں کو تبھا کرنا چاہتا ہے ایران اسرائیل کی بندرگاہوں کو تحس نحس کرنا چاہتا ہے ایران اسرائیل کی لیڈرشپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اسماعید حانیہ کے بعد حسن نصراللہ پر حملہ یہ سیدھا سیدھا ایران کو چیلنج ہے ایران حانیہ کو بچانے میں فیل ہوا وہ حسن نصراللہ کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا لیکن اب وہ بدلہ لے کر اس بیزتی کا نفسان پورا کرنا چاہتا ہے این گونه ترورها ترورهای کور و وحشیانه نتیجهی برای بقای این رژیم نخواهد داشت و این از روی استیصال هست و ارز کردم نتیجه این ایران که تارگیٹ پر اسرائیل ہے اور پچلی بار کی طرح اس بار داؤں پر بہت کچھ لگا ہوا ہے سوال ہے کہ ایران کیسے بدلہ لے گا ایران کس سے بدلہ لے گا ایران کہاں کہاں بدلہ لے گا ان تینوں سوال میں ایران کی رننیتی چھپی ہے اس کے فیصلے نے پورے اسرائیل سے لے کر امریکہ تک سائرن بجانا شروع کر دیا ہے ایران کی طاقت اس کی مسائل ہے ایران کی طاقت اس کے ڈرون ہے ایران نے تیرہ اپریل کو بھی جب اسرائیل پر حملہ کیا تھا تب اس نے قریب تین سو ڈرون اور مسائل اسرائیل کی طرف داغی تھی اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 98% حملوں کو ناکام کر دیا تھا لیکن یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ ایران نے حملے سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے یعنی اسرائیل کے پاس ریاکٹ کرنے یا کہیں کی مسائلوں اور ڈرون کو روکنے کا ٹائم تھا کیا اس بار اسے ایران یہ آسان آپشن دے گا سب سے بڑا سوال کیا نیتن یاہو ایران کا ٹارگٹ نمبر ون بن چکے ہیں کیا نیتن یاہو کے بعد ان کے رکشہ منتری یوف گیالنٹ ٹارگٹ نمبر دو ہیں اور کیا اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ندیشک ڈیویڈ برنیا ٹارگٹ نمبر تین ہیں ایران کی نظر امریکہ پر بھی ہے اور اگر ایران کے جوابی حملوں میں امریکہ دخل دیتا ہے تو کھاڑی میں موجود امریکی سیننے اٹھوں پر بھی ایران کی مسائلوں کی برسات ہو سکتی ہے یہ بات امریکہ نے اسرائیل کو بھی بتا دی ہے اور اس کے حساب سے پانٹگن نے بھی اپنی تیاری شروع کر لی ہے بڑی بات یہ ہے کہ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں حسن نصر اللہ کی موت سے قریب دو مہینے پہلے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے کہہ چکے ہیں کہ اسماعیل حانیہ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے لیکن اگست میں ایران کی دھمکی کے بعد ستمبر کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اس لیے ایران نے اگر اب بھی جواب نہیں دیا تو ایران کی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی ترکی نے بھی کہا ہے کہ نصر اللہ کی موت ایران کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے نصر اللہ بولگے میں مل جائے گا ہے لبنان لیڈانی کی ایک سپریم لیڈر علی خام نے کیا ایران کے لیڈر دیں گے اس پر بہت سے سوال ہیں لیکن ایران کا موٹ سمجھنا ہے تو ایران کے لوگوں کا موٹ سمجھنے کی ضرورت ہے ایران کی سڑکوں پر بینر اور پوسٹر لگے ہیں ایران کی بڑی بڑی عمارتوں پر اسرائیل کو ڈرون اٹیک سے تباہ کرنے والی باتیں لکھی ہیں اس پوسٹر کو دیکھئے لکھا ہے کہ اسرائیل اگلے پچیس ورشوں تک باقی نہیں رہے گا اس لئے اس بار اسرائیل کی لیڈرشپ پر ایران کی نظر ہے اس لئے سوال ہے که کیا اسرائیل کی پردان منطری بینیمین نیتن یاہو ایران کا تارگیت نمبر ون بن چکے ہیں کیا نیتن یاہو کے بعد اون کے رکش منطری یا اف گیلن تارگیت نمبر دو ہیں اور کیا اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کنیدیشک دیویڈ برنیا تارگیت نمبر تین ہے قوی تر شدن حزباللہ شد که با وضع امروز کام اصلا قابل مقایسه نیست میزان قدرتی که حزباللہ پیدا کرد من اطمینان دارم که شهادت سید حسن نسلاللہ خون شهیست سید حسن نسلاللہ اگل چوبیز گنٹه ازرائیل، ایران، لبنان اور پور فلسطین کلیے بہت خطرے سے برے ہیں غذا میں بم لگتار پڑ رہے ہیں لبنان میں بی ازرائیل لگتار بم گیرا رہا ہے اب اس یود کا دائرہ خان یونوس اور رفا کی گلیوں سے آگے بڑھ کر بیرود اور تہران تک جا پہنچا ہے سب جانتے ہیں کہ ایران جواب ضرور دے گا کیونکہ تیرہ امریل کو ایران ایسا کر چکا ہے سوال بس وقت کا ہے جس کا فیصلہ ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنے ہی کریں گے ازرائیل کی ارس ٹرائک میں حزباللہ چیف حسن نصراللہ مارا گیا حزباللہ کے لیے یہ بڑا جھٹکا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت میں بھی کچھ پارٹیاں نصراللہ کے مارے جانے سے خوش نہیں ہیں محبوبہ مفتی کی بیٹی التجہ مفتی نے نرساللہ کو شہید بتا دیا نصراللہ کی موت کا جمع کشمیر ویروت پردشن ہوا اور بی جے پی نے اس پر حملہ بولا ہے پی ڈی پی کانگریس کو آتنک بات کا سمرتھک بتایا گیا ہے اسرائیل نے حجباللہ چیف حسن نصراللہ کو مار گرایا ہے نصراللہ کے مارے جانے پر بھارت میں سیاست شروع ہو گئی ہے جب وہ کشمیر میں نصراللہ کی ہتیا کے خلاف ویروت مارچ نکالا گیا لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر اسرائیل سرکار کے خلاف پردرشن کیا اس دوران لوگ نصراللہ کے سمرتھن میں نارے بھی لگاتے دکھائی دئیے پورو سی ایم محبوبہ مفتی نے تو نصراللہ کی موت پر اپنے سبھی کارکرم رد کر دئیے تو ان کی بیٹی اور امیدوار التجاب مفتی نے نصراللہ کو شہید بتا دیا بی جے پی نے کہا کہ یہ پارٹیاں آتنگواد کی سمرتھک ہیں کمانڈر نصراللہ کی موت پر محبوبہ مفتی کے بیان پر اسم کمانڈر نصراللہ کی موت پر ہنڈی گٹ وندھن ماتم منا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس پر محبوبہ فاروق راہل گاندھی کو جواب دینا چاہیے پورو کیندری منتری انوراک تھاکر نے کہا کہ انہیں غازہ تو دکھتا ہے لیکن بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے حملے نہیں دکھ رہے انہوں نے آروپ لگایا کہ پی ڈی پی اور کانگریز جیسی پارٹیاں آتنگواد کا سمرتھن کرتی میں محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ، راہل گاندھی سب کو پوچھنا ساتھا ہوں جب ہمارے کدھری کوئی جگہ میں ہندو کا مرد ہوتے ہیں آتنگوادی ہندو جوانوں کو مارتے ہیں تب آپ لوگ ڈکھی ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں یہ کرپا کر کے ہمیں بتائیے جن ماسوموں کو، نردوشوں کو اس آتنگواد کے چلتے ان کی ہتیا ہوئی تھی اس سے بڑا درباگیا کیا ہوگا کہ یہ راجنیتک دل، تشتی گرن کی راجنیتی کے چلتے چلتے اس طرح سے اپنی ریلیوں کو رد بھی کرتے ہیں آتنگواد کا سمرتھن بھی کرتے ہیں یہ لوگ تندر کے پکش میں نہیں ہے آتنگواد کے سمرتھن التضا مفتی نصراللہ کو شہید بتا رہی ہیں تو عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارت کو شانتی بحال کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے دنیا کی طاقتوں کو اسرائیل پر دباؤ بنائے رکھ کے وہاں پر بے گناہ لوگوں کی موت اور ان کو زخمی کرنے کا جو سلسلہ لگاتار ایک سال سے چل رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے چاہے وہ گازہ میں ہو چاہے لیبنان میں ہو چاہیے کئی اور ہو دوریا میں کہیں بھی جنگ جدل ہونا نہیں چاہیے امن سے رہو اور امن کی ساتھی زندگی گزارے لاسٹ میں تو جب دیکھا جاتا ہے بڑے بڑی جنگ ہوتے اور جنگوں کے بعد ٹیبل پہ آکے بات کرنے پڑھ آتنگ کی نصر اللہ کی موت پر بھارت میں سیاسی جنگ چھڑی ہوئی ہے کوئی اسے شہید بتا رہا ہے تو کوئی شانتی کی اپیل کر رہا ہے ان پارٹیوں پر آتنگواد کا سمرتن کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں بیرو رپورٹ نیوز ایٹین اسرائیل اور ہزباللہ کے یودے کی بیچ امریکہ نے ائر ڈیفنس سسٹم میں زبردست اضافہ کر دیا ہے سوپر پاور نے اسرائیل کے لیے سین نے تیناتی میں بھار اضافہ کیا تو وہیں ہزباللہ کی سب سے کھوکھار یونیٹ ایک سیکرٹ لوکیشن پر روانہ کر دی گئی ہے ہزباللہ کی یونیٹ نمبر 910 کی وار زون میں آنے کا کیا مطلب ہے یہ جان کر نیتنیاہوں ٹینشن میں ہے اسرائیل نے جس جنگی جیٹ سے نصر اللہ کو مار کر اس کا ٹریلر دکھایا اسرائیل نے جس بنکر بسٹر بم سے نصر اللہ کو پڑھایا اس کی پوری فلم دکھائی اسرائیل ہزباللہ کو تہلانے کے ساتھ خامنئی کو چڑھا رہا ہے لیکن اب تہلنے کا نمبر اسرائیل کا ہے ہزباللہ خوفناک بدلے کے وار پلان پر ایکشن شروع کر چکا ہے وہی اسرائیل ہزباللہ کو ماتم منانے کا موقع بھی نہیں دے رہا ایک کے بعد ایک دھماکے ہو رہے ہیں کمانڈر مر رہے ہیں تابوتوں کا ڈھیر بیرود میں لگا ہوا ہے بیرود کو کبرستان بنا کر بھی اسرائیل رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیبنان کے لڑاکا گروپ کے ٹاپ کمانڈروں کی موت کے بعد ہزباللہ چیف کا ہی صفایہ ہو چکا ہے مگر اسرائیل کی ٹینشن اس نے بھر سے ختم ہو گئی ہے یہ مغلطہ نہ نیتن یاہو نے پالا ہے اور نہ ہی اسرائیل ڈیفنس فورسز نے وجہ ہے ہزباللہ کے اصل آقا لیبنان کے اس فائٹر گروپ کا ریموٹ کنٹرول تہران میں ہے جہاں سے ہزباللہ کی اس یونیٹ کو اب وار زون میں اتارا جا رہا ہے جس نے اسرائیل کو سب سے زیادہ بار دہلایا ہے یہ ہے ہزباللہ کی سیکریٹ آرمی جو پوری دنیا میں یونیٹ نائن ون زیرو کے نام سے ککھیات ہے جسے ہزباللہ کی کالی قصائی یونیٹ اور ہزباللہ کے موساد ایجنٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے خامنے کے آرڈر پر یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر سولجرز اسرائیل سے نصر اللہ کی موت کا بدلہ لیں گے مگر کیسے؟ کیا ہے وار پلان؟ کون ہیں یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر ایجنٹس؟ اس کے پاس کیسے ہتھیار ہیں؟ ان کی وار پلاننگ کیوں دنیا بھر میں کوکھیات ہے؟ جب آپ یہ سب جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے مگر پہلے سنیے اسرائیل کے آرمی چیف کا یہ بیان جو کی دبایا ہے جب انہیں ہزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کے یوت میں اتارنے کا پتہ چلا سیمتی کئی تحرکت مصاب ویشور تוכניות بفיקود הצפון צفویم لינו ימים میادگریم کخو צהל نمچیں بمוכנות سی باغگنہ و باتکفہ בכל הזیروت و مוכנים להמשך اسرائیل کو اندازہ لگ چکا ہے کہ بہت بڑی آفت سے اب بھیڑنا ہوگا نصر اللہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یونیٹ نائن ون زیرو کے خونے شکاری اسرائیل کو دنیا کے کونے کونے میں چن چن کر سبق سکھائیں گے یونیٹ نائن ون زیرو کے لڑا کے ٹھیک اسی طرز پر کام کرتے ہیں جیسے اسرائیل کے لیے موساد ایجنٹس تو کیا ہے ان کونخار کلرز کی پوری ڈیٹیل کیسے بنتے ہیں بارودی یونیٹ نائن ون زیرو کے کمانڈر ٹرینی، ہتھیار اور انتقام کا موڈیول پہلی بار دنیا کے سامنے آئے گا مگر اس سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ حزباللہ کے نئے چیف کی ریس میں نصر اللہ کے چچرے بھائی کے ساتھ ایک اور نام بھی آ گیا ہے ایک سینئر لیڈر کو لڑا کا گروپ کی کمان ملنے کی پوری سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے حزباللہ میں نصر اللہ کے بعد جس لیڈر کی دوتی بولتی ہے اس کا نام ہے نائم قاسم اکتر سال کے بزر قاسم کو حزباللہ میں نمبر دو کہا جاتا ہے نائم قاسم لبنان کے دکشن علاقے سے ہے جس میں اسرائیل کے سب سے زیادہ حملے چھیلے ہیں نائم قاسم ستر کے تشک سے اسرائیل کے خلاف آندولن میں شامل رہے ہیں نائم قاسم کو حزباللہ کا پرین بھی کہا جاتا ہے نائم قاسم کی چھویں مسلم ودوان کی ہے جو تھر ازرائیل ویروتی ہیں نصر اللہ کے چچرے بھائی حاشیم حزباللہ چیف بنے یا پھر نائم قاسم اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا نصر اللہ کی گدی جو بھی سنبھالے گا اس کا مشن صرف ایک ہے وہ ہے ازرائیل سے حساب برابر کرنا جس کا کانٹریکٹ حزباللہ کی یونیٹ 910 کے کلر کمانڈوس کو سوپی گئی ہے حزباللہ کی یونیٹ 910 کو بلیک یونیٹ بھی کہتے ہیں یہ یونیٹ لیبنان کے باہر حزباللہ کے دشمنوں کو بڑے حملوں سے دہلاتی ہے یونیٹ 910 کا ایران کی ریولیشنری گارڈ سے قریبی رشتہ ہے یونیٹ 910 کے خونخار شکاری افریقہ اور ایشیا سے لے کر امریکہ اور یوروپ تک میں موجود ہیں یونیٹ 910 کا سپریم کمانڈر کمان تلال ہمیہ ہے جسے ابو زافر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے علما ریسرٹ سینٹر کے مطابق یونیٹ 910 کوک ایکشن لینے سے پہلے لمبے وقت تک تیاری کرتی ہے جو بیرود سے ملے آرڈر پر سیکرٹ اوپریشن انجام دیتی ہے یونیٹ 910 کا ٹریک ریکارڈ شاندار رہا ہے 32 سال سے یہ یونیٹ اسرائیل کو زخم دیتی آ رہی ہے اسرائیل کے خلاف یونیٹ 910 کو بنایا ہی بدلہ لینے کیلئے گیا تھا بات انیس سو بانبے کی ہے جب اسرائیل نے اس وقت کے حزباللہ چیف عباس الموساوی کو مار گرایا تھا سولہ فروری انیس سو بانبے کو اسرائیل کے اپاچے ہیلیکاپٹروں نے دکشن لبنان میں الموساوی کے قافلے کو میسائل حملے سے اڑا دیا تھا اسرائیل کے حملے میں الموساوی اس کی پتنی اس کے پانچ سال کے بیٹے اور چار حزباللہ لڑا کے مارے گئے تھے الموساوی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یونیٹ 910 نے اسرائیل کو دنیا کے کونے کونے میں دہلایا تھا حزباللہ کی یونیٹ 910 کئی بڑے اور ہائی پروفائل حملوں میں شامل رہی ہے 1992 میں بیونس آئرز میں اسرائیلی دوتاواس اور 1994 میں ارجنٹینہ میں یہودی سامودائک سنٹر پر بم باری کو اسی یونیٹ نے انجام دیا تھا 2012 میں یونیٹ 910 نے بلگاریا کے برگاز میں اسرائیلی ناغریکوں کو لے جا رہی بس پر آتمگھاتی بم وزفوٹ کیا تھا امریکی ریپورٹ کے مطابق یونیٹ 910 نے نیو یورک کے جی ایف کے ہوای اڈے سمیت کئی اہم جگہوں پر ٹیرر اٹیک کا پلان بنایا تھا امریکہ میں حزباللہ کی یونیٹ 910 کا ایک آپریٹیو علی قورانی پکڑا گیا تھا جس نے ہزباللہ کی یونیٹ 910 کی ڈیٹیل پہلی بار اوجاگر کی تھی ہزباللہ کی یونیٹ 910 کے ایجنٹ پوری دنیا میں موجود ہیں یونیٹ 910 کے لڑا کے اکثر ویدیشی ناغریکتہ رکھتے ہیں اور پہچان بدل لیتے ہیں حال کے دشکوں میں یونیٹ 910 کے ایجنٹ کا انپوٹ دکشن امریکہ افریقہ اور ایشیا میں ان جگہوں پر ملا جہاں ازرائیلی ناغریکوں کی موجودگی ہے نیتنیاہو کے لیے سب سے بڑا سردرد بننے جا رہے یونیٹ 910 کے لڑا کے کس لوکیشن پر اور کب اٹیک شروع کریں گے اسے کوئی نہیں جانتا اور پالیسی کے ساتھ اسپیشل ریپورٹ میں اتنا ہی نمازکار